بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دوا کا نام ہے یہ دوا بہت سپیشل ہے خاص طور پر جب کھانسی دوروں کی شکل میں اٹھتی ہو اور بہت لگاتار یہ آتے ہو دوریں بار 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 کھانسی کے اٹیکس اٹھیں اور لگاتار چلتے رہیں اس کے علاوہ اس دوا میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ یہ نزلے میں اور ناک سے خون آنے میں بھی بہت فائدے مند ہے عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ نزلہ ہوا ناک چھل گیا ناک میں زخم بن گئے اور ان سے خون آنے لگا تو یہ دوا ان صورتوں میں بھی بہت فائدے مند ہے اس دوا کے سمٹمز کو جب observe کیا گیا تو یہ نزلہ پیدا کرنے اور ناک سے خون آنے کی جو شکایات ہیں السیریشن کی وجہ سے ان میں بہت مددگار ہے اس کے علاوہ اس دوا کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ ہے اس کی coral red color کی eruptions ناک میں اگر آپ کو coral red یعنی ایک سرخی کا آرانگ آپ کو coral red جسے ہم کہیں picture ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں coral red color کی eruptions اگر ناک میں یا جل پر پائی جائیں تو یہ دوا اس میں بہت فائدے مند ہے اس دوا کا خاص طور پر اثر respiratory organs پر ہے اور patient کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ اس کے سر اور ناک کے جو رستے ہیں جو مو ہے گلہ ہے یہاں پر تھنڈی ہوا جو ہے اندر حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے patient کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے جب uncover کرتا ہے لیکن جب اپنے آپ کو cover کرتا ہے ڈھاپتا ہے گرم کپڑوں سے تو وہ گرمی اس کو تنگ کرتی ہے یعنی یہ ایک کیفیت اس کی مختلف ہے یعنی آپ یوں دوکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر گرم کپڑوں کی گوم رہا ہے تو وہ تھنڈ کی کمپلین کرے گا لیکن جس وقت اسے آپ گرم کپڑیں پینا دیں گے تو وہ انہی گرم کپڑوں کی گرمی جو ہے اس سے تنگ آ کر گرمی کی کمپلین کرے گا تو یہ دوا آج کل کے موسم کے حوالے سے بہت فائدے مند ہے خاص طور پر دورے کی شکل میں خانسی کا اٹھنا ناک سے خون آنا اور یہ دوا اگر بلغم کے ساتھ خون آئے تب بھی بہت فائدے مند ہے اس دوا میں جو سب سے اہام چیز ہے وہ بار بار دورے کا اٹھنا بہت زیادہ اس کے ساتھ اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم